نحمده و نسل على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہل صدری و یسلی امری و اہل الاقدا تم من لسانی افقه قولی رب زدنی علما اللہم فقینا فی الدین رب یسر ولا توسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم سورة العالی عمران پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 89 اور 90 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعَادِ ذَلِكَ وَأَسْلَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ ثُمَّ ازْتَادُوا كُفْرًا لَمْ تُقْبَلَ اِلَّا طَوْبَتُهُمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الدْوَالُونَ اِلَّا مَگَرَ الَّذِينَ جِنْ سَبْنَي تَعْبُوا تَعْبُوا كَرْلِي مِنْ سِبَادِ بَعْدِ ذَلِكَ اسْكِ وَا اور اصلاحو سب نے اپنی اصلاح کر لی فا پس ان اللہ بشک اللہ سبحانہ وتعالی غفور بخشنے والا ہے اور رحیم بہت مہربان ہے ان بشک الذین وہ لوگ جن سب نے کفر و کفر کیا بعدا بعد ایمانہم ایمان لانے کے ثمہ پھر ازدادو وہ سب بھڑ گئے کفران اپنے کفر میں لان ہارگز نہیں تو قبالہ قبول کی جائے گی طوباتوہم ان کی طوبہ وَا اور اولائقہ وہی لوگ ہم وہ سب ادولون سب گمراہ ہیں تو آخر میں ادولین یعنی ادولال کے معنی سیدھی راہ سے ہٹ جانا کی ہیں اور یہ ہدایت کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے کبھی اس کا مطلب گمراہی ہوتا ہے کبھی اندھیرہ ہوتا ہے کیونکہ گمراہ ہو جانا بھی اندھیرے میں ہی چلے جانا ہوتا ہے تو آیت نمبر ایٹی نائن کا شاید انزول یہ ہے کہ انسار میں سے ایک مسلمان مرد ترد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا لیکن جلدی ہی اس نے اپنی گلتی کا احساس کر لیا یعنی اسے مضمت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بجوایا کہ حلی من طوبہ کیا میری طوبہ قبول ہو سکتی ہے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں ان آیات سے معلوم ہوا کہ متد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے کیونکہ اس نے حق کو پہچاننے کے بعد بغض اور اناد اور سرکشی سے حق سے اراز اور انکار کیا لیکن اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ سبانت اللہ غفور و رحیم ہے اس کی توبہ قابل قبول ہے اور آگے اللہ سبانت اللہ وعید اور خوف دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان کی بعد کفر کو اختیار کر لیں پھر کفر میں اور باٹ جائیں حتیٰ کہ اپنی موت تک کافری رہیں تو بوقت موت ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ توبہ فوراں کر لینی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہے کہ ساری زندگی کفر یا کوئی گناہ کرتا رہے اور موت کے وقت توبہ کرنا چاہے تو ایسی حالت میں توبہ قبول ہی نہ ہو تو توبہ کی توفیق بھی اللہ سبانت اللہ انہی کو دیتے ہیں جو اچھے نیک عمل کرتے ہیں برائیوں سے بچے رہتے ہیں ان پر اللہ سبانت اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور انہیں توبہ کی اللہ سبانت اللہ توفیق دیتے ہیں لیکن جو ظالم ہیں ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی اور وہ کفر پر ہی مر جاتے ہیں ہمیں ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیری پاک ذات کے دین پر ثابت قدم رکھ آمین یارب العالمین اللہ سبانت اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ